مفلسی کے تذکر سرکار تک آنے لگے سرکار تک آنے لگے لوگ میٹی بیچنے بازار تک آنے لگے لوگ میٹی بیچنے بازار تک آنے لگے بازار تک آنے لگے مفلسی کے تذکر سچ نمائیہ ہو نہیں پاتا ہے میرے دور میں جھوٹ کے سب مسئلے جھوٹ کے سب مسئلے اکبار تک آنے لگے اکبار تک آنے لگے جن کو میں نے دی تھی خود اپنے ہی قدموں میں جگہ جن کو میں نے دی تھی خود اپنے ہی قدموں میں جگہ ہاتھ اب ان کے میری ہاتھ اب ان کے میری دستار تک آنے لگے باتشیت ہوگی جہاں چناؤ کی تاریخیں سب کو معلوم ہیں ابھی یہ جو کافلا چل رہا ہے یہ اتر پردیش میں چلے گا لیکن بہت جلد مرد پردیش راجستان گجرات بینگلور تک جانے کی پوری یہ ایک بنائی ہے ایک ٹیل بنائی ہے وہاں تک پہنچیں گے خوشش کریں گے یہ تمام شہروں تک آئیں آپ سے باتشیت ہیں روبرو ہوں لگنوں میں خاص باتشیت ہیں کل میں کانپور میں جرور موجود تھا کانپور میں باتشیت کر رہا تھا بہا اچھا لوگ نے شو کیا اور وہاں پر لوگ موجود رہے آج امید کرتے ہیں لکھنوں میں جو لکھنوں میں مجھے ایک چیز کی تسلی رہتی ہے کہ یہاں پر لوگ غصہ جرور ہوتے ہیں لیکن وہ کاغذی غصہ ہوتے ہیں یعنی وہ کاغذ پر غصہ دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ بعد میں کوئی زیادہ باتشیت بڑھتی نہیں لیکن میں امید کروں گا بہت اچھا شے آج یہاں پر باتشیت سلسلہ بنے گا ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں آج ان سے بھی میں آپ کا تعریف کرا دوں ہمارے ساتھ انراک بھدوریہ جی موجود ہیں بہت بہت شکریہ سماجوادی پارٹی کے بعد سماجوادی پارٹی کے بعد شکریہ اور ہمارے ساتھ سورین راجپور جی کونگنیس کا پکش رکھنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ راکیش ترباڈی جی بی جے پی کا پکش رکھنے کے لئے موجود ہیں مجھے معلوم ہے لکھنوں میں صبح جو ہے دس بجے سے پہلے نہیں ہوتی یہ شہر اپنے حساب سے انگڑائی لیتا ہے اپنے حساب سے اٹھتا ہے نوابوں کا شہر ہے یہ حساب سے چلتا ہے لیکن میں نے اس کو جگانے کا اس کو اٹھانے کا پورا انتظام کیا ہے واہ کیا بات ہے کیا نام ہے آپ کا صدانشو صدانشو جی جڑا اٹھائیے جڑا شہر کو اے میرے پیارے وطن اے میرے بچڑے چمن تجھ پہ دل قربا تو ہی میری آرزو تو ہی میری آبرو تو ہی میری جا تیرے دامن سے جو آئے ان ہواوں کو سلاح تیرے دامن سے جو آئے ان ہواوں کو سلاح اے میرے پیارے وطن اے میرے بچڑے چمن تجھ پہ دل قربا اے وطن اے وطن مرے آباد رہے تو اے وطن مرے آباد رہے تو میں جہاں رہے تو اے وطن اے وطن مرے وطن مرے باند اے وطن مرے 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 کہا تھا اٹھنے کے لیے اوپدروں مچانے کے لیے نہیں بولا تھا گجب ہے بھائی گجب ہے اب یہ اٹھ گیا ہے اب یہ شہر اٹھ گیا ہے مجھے معلوم ہے اور اب معاملہ جم بھی گیا ہے میں باتچیت کے سلسلے کو شروع کروں گا لیکن جن کی بات ہے جن کو کہنا ہو سب سے پہلے باتچیت میں ان کی طرف رکھ کروں گا یہ شو اسی طرح کا ہے جس میں عام لوگوں کی عام بات چیز ہوتی ہے لیکن مجھے معلوم ہے اب معاملہ باتچیت بھی ہوگی چناؤ کے بارے پہ بات ہوگی مدو پہ بات ہوگی تمام وہ سارے لوگ جو کوئی اپنی بات کہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہوگی میں آتا ہوں میں آپ کے پاس آؤں گے ادھر بھی آؤں گا جو لوگ بات اپنی کہنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ پر ایک بات ہے کہ سب ہوئے ہیں ایک کس خاتر بس موڈی جی کو ہرانے کو پر کوئی نائی ناپ ان سم میں جان سکا کہ یہ چاہتے ہیں کس کو پیم بنانے کو جنتا جس کو چاہے گی اس کو ہی جتوائے گی یہ چناؤی وعدے تو ہیں بس من بہلانے کو ہے پڑوسی آتنکی یہ سب جانتے ہیں پر ہماری سینہ کافی ہے ان کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لئے لائیو دیکھ رہے ہیں اچھا یہ بھی بولت سبتہ ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں جناب میں لکھنو بھارس انچار نکم لیمیٹڈ سے بول رہا ہوں میرا یہ کہنا ہے دونوں سرکاروں سے دو ہزار نو میں ہماری بی ایس اینل کا پروفٹ تا چاریس ہزار کروڑ روپے اور نو سے چودہ تک کانگریس رہی اور اس کے بعد بیجے بھی رہی آج کی ڈیٹ میں ہم لوگوں کے پاس ہم لوگوں کو ہمارا تنخواہ نہیں دے پا رہا ہے تو میں دونوں دونوں پارٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حالت سبتی ہو گئی ہے اس کے لئے ذمہ دار کون ہے اس کے لئے ذمہ دار کون ہے جی آپ بے سینل بھائی آپ دھر رکھئے دھر رکھئے بہت زیادہ اتاولہ پر اچھا نہیں لگتا جی جی ہمارا دیس میں جو بنا ہے جو سمیدھان جن لوگوں نے بنایا تھا پڑھے دیس میں بہت پچھڑا پڑھا ہے ہم سیکچی گروپ سے اتنے آگے نہیں جتنا ہم لوگوں کو ہونا چاہیے ہمارا جی میں جانتا ہوں تم یہاں بھی آگئے آپ جہاں جہاں جائیں گے وہاں مہا جاؤں گا تو ملاباد میں تھے کامپور میں بھی تھا کیونکہ آپ سے محبت ہے آپ کے نیو چینلنگ کو سرپتم میں دھنے باد دینا چاہتا ہوں لیکن یہ بتاؤ اب ہم جہاں جہاں جائیں گے تم پیسے پیسے چلو گے بلکل کیونکہ اگر سرکار ہماری ہم سے دھوکہ کیا ہے 27000 روزگار کو میں بات کرنا چاہتا ہوں سرپتم کہنا چاہتا ہوں کہ یوہ درد کی چادر میں آہے بھرتا ہے یوہ درد کی چادر میں آہے بھرتا ہے ہاں انتجار اسے نوکری کا سایت مجھے یاد ہے سورین رادپود جی میں آپ کا بھی سادواد و دھنواد دینا چاہتا ہوں سات اگست کی بات ہے میں آپ کے ساتھ ڈیویٹ میں بیٹھا ہوا تھا اسی دن ہم پر گھوڑ لاتیا چلی ہوئی تھی آپ نے پارٹی کا بیروضی پارٹی کا نندہ کیا تھا لیکن آج تک کوئی اس کا کام نہیں ہوا 27000 پریوار آج بھی بے گھر ہے یہی بیدھان سبا ہے بھگل میں ہم لوگ لگاتار دس بار یہاں آئے اپنی مانگ رکھنے کے لیے لاسٹ دون امبر کو ہم لوگ لاتیا بھگا دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی آس تک بی جے پی کا کوئی نیتا منتری بیدھائک جس کو سب کو پچھتر جلو مگیا پن دیا گیا ہے یہ ہے گیا پن کسی منتری بیدھائک کو ایسا نہیں چھوڑا جس نے نہ دیا بیس بار انپو مجھے اسوال سے ملا ہوں کم سے کم 35 بار سات مہینے کی بات ہے سات مہینے سے لڑ رہا ہوں اور یہ نیو چینل کا بھار دینا پرتیق بھائیہ کا بھار دیتا ہوں جن کی بدولت آج تین دنوں سے لگاتا اور میرا معاملہ اٹھ رہا ہے اچھا یہ بتاؤ تم مجھے بنارس میں پتہ نہیں تھے نہیں لیکن تم مجھے بنارس میں لیٹ ہو گئے تھے پھر تمہیں الہاباد میں مل گئے اب کانپور میں لکھناؤں میں ہم کلبی ہیں تو میں کلبی ہوں گا میرا اچھی بات ہے لیکن تمہیں بھگنا چاہتا ہوں لیکن میں سوال یوگی جی اب 27000 سیٹ ابھی بھی 68500 میں باقی ہے سبھی نیتا جتنے بھی ہوں سب لوگ ایک ساتھ ہوگے یو آؤں کا ساتھ دے کیونکہ ہوا دیش چلاتا ہے ناکہ نیتا چلاتا ہے اس لئے آپ سبھی سے کہنا چاہتا ہوں جے بلکل جواب دیجئے بلکل جیئے کیونکہ یہ تو آئی سے گھومتا رہے گا میرے پیچھے پیچھے کہاں تک جائے گا یہ میں اس لئے کہوں گا کہ تھوڑا سا دھہرے کریے 68500 کی بھرتی جو تھی اس میں پاسنگ مارک سکم کرنے کا نیڑے سرکار نے ہی لیا تھا لیکن کوٹ نے اس نیڑے کو خارج کیا اور کوٹ کے نیڑےوں کیا پالن کرنا یہ سرکار کا سمیدھانک دائت تو ہے باوجود اس کے 79000 بھرتیاں پھر اس کے بعد آئیں یہ پھر احسر تھا کہ یہ دوبارہ اس بھرتی میں جا کر کے پارٹسپیٹ کر سکے میں نیویدن کروں گا آپ یوہ اوڑ جا ہے آپ سکھک ہونے والے ہیں اگر اس پرکار کی دھارنا اس پرکار کی جد رکھ کر کے آپ کام کریں گے تو میں منتا ہوں سکراتمک سندیش نہیں ہے آپ نئے روجگار کے لئے اگے بڑھئے آپ کسی ایک بات کو پکڑ کر کے اگر پیچھے پیچھے گھومتے رہیں گے تو سمادھان نہیں ہوگا سرکار سمادھان چاہتے ہوں سرکار نے سمادھان کے لئے پریاس کیے لیکن ہم سمیدھانک دائتوں سے بندے ہوئے ہیں اس بات کو ان کو سمجھنا پڑے ہیں ہم بہت اسپسٹ ہے اس مدے پر ہم راجنیتی نہیں کرنا چاہتے ہم تو ایک بات خالی کہنا چاہتے ہیں پرتیق بھائی بی ایٹی ٹی میں نریندر مودری جی کو کہہ رہا ہوں کہ 2014 میں ان بچوں سے نریندر مودی جی نے وعدہ کیا تھا تب سمبیدھان کے دائیت ان کو چرچہ نہیں تھی ان کو جانکاری نہیں تھی اصل بات ہے کیا کہ ووٹ لینے کے لیے ان بچوں کو برگ لائیے مت یہ اگر عراجک ہو گئے تو نشطر طور پر جان لیجی ہم اور آپ یہاں پر کھڑے نہیں ہو پائیں دیکھیں یہ بہت درباگی پونڈ ہے یہ راحل گاندھی کی وہی چھوڑی بتا رہے ہیں کہ جو بے روزگار ہوتا ہے وہ آتنکوادی ہو جاتا ہے ارے مت بھڑکائیے آپ اپنے راجنیتک سوارت کے لیے دیش کے فیبرک کو لوگتانترک دھانچے کو آپ ٹوٹ پر پہنچائیے کہ جو بے روزگار ہے وہ آتنکی ہو جائے گا وہ اپرادی ہو جائے گا دیکھیں ایک بات سمجھ لیجیے اراجک اور آتنکی میں اگر انہیں فرق نہیں پتا ہے تو میرے خیال سے بھارتی جنتا پالتی سب سے اراجک پالتی اور آتنکیوں کی پالتی جو بے روزگار ہوتے ہیں وہی آئی ایس آئی اے میں بھرتی ہو جاتے ہیں آئی ایس میں بھرتی ہو جاتے ہیں وہ تالیبانی ہو جاتے ہیں میں مانتا ہوں کہ بے روزگار ہی ایک سمجھا ہے لیکن اس کا سماندھان کاؤسل وکاس کے دوارہ آئے گا میں راکی سر سے کہنا چاہوں گی جو سر کہہ رہے ہیں کہ ان کو eligible candidates نہیں ملتا تھے ہیں تو میں اتنا کہوں گی کہ ہم لوگ بھی نوٹا دبائیں گے اور ہم کہیں گے ہمارے پاس بھی eligible candidates نہیں ہیں کیونکہ ہر ویکنسی نکالتے ہیں انہوں نے 50 لاکھ سکشک بھرتی نکالی ہو ان پیپرز لیکن کمپلیٹ کیے خالی چالیس ازار بچے کیونکہ اتنا پردیش میں ان کو بچے ہی نہیں مل رہے ہم لوگ eligible ہی نہیں ہیں تو نوٹا دبائیں گیا کیونکہ ہمارے پاس بھی eligible candidates نہیں ہیں سارے کے سارے ایسی ہیں جیسے یہ ہمیں ہٹا دیتے ہیں جوپ سے کہ تو میں eligible نہیں ہوں ہمارے پاس ویکنسی تو بہت ہے یوگی جی ہمیشہ کہتے ہیں تو ہم نوٹا دبائیں گے جی مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے بڑی 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 بکر سمسیہ سماجوادی پارٹی کو بولنے کا عدکار ہے میں آ رہا ہوں بابو آ رہا ہوں دیکھیں بڑی افسوس کی بات ہے کہ اتر پردیش کا مکمنتری یہ بولے کہ اتر پردیش کے لوگ قابل نہیں ہیں نوکری کے لیے اور آن ریکارڈ بولتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کتنے قابل ہیں جو انگلیس میں لکھتے ہو بھی غلطی کر جاتے ہیں نہیں نہیں کیا بات کر رہے ہیں بولا تمہیں میں بولا ہوں میں غلط نہیں بولتا ہوں پردیش کا بی بی انہوں نے بولا اتر پردیش کے لوگوں میں میں اپنا سنجز پورا کر دوں بلکل بلکل انہوں نے بولا اتر پردیش کے لوگوں میں ابھی قابلیت اتنی نہیں ہے کیونکہ ہم نے ویکنسی نکالی تھی اس کے اکورڈنگلی وہ سوٹ نہیں کر رہے یہ بلکل غلط ہے اس کے بعد میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک لاکھ پچیس دار ایک لاکھ پچیس دار سچھا مطر ایک کو گارڈن میں پوری تھنڈ میں بیٹھے رہے پوری تھنڈ میں بیٹھے رہے کسی منتری کے پاس فرصت نہیں تھی کم سے کم اس کے پاس چلے جاتے پوچھ لیتے کہ آپ پریشان ہیں تھنڈ لگ رہی ہے کی نہیں لگ رہی ہے دو تیسری بات جب آپ یواؤں کی بات نہیں سنو گے اگر یوبا اپنی بات کہے گا لڑکی محلہ اپنی بات کہے گی اور صرف او صرف آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی بات مانگ رہے وہ بھی ایک باپ کے پیچھے پیچھے گھوم رہے لیے کاغج اس کے پیچھے میں پیسہ نہیں ہوگا ہے روجگار کے لیے بچی بھی روجگار کے لیے گھوم رہی ہے لیکن آپ اس کی بات نہ کر کے پتہ کیا باتیں کریں گے اس سے پوچھو تو کیا باتیں کریں گے ارے بھائیہ ہم کیا کریں ہم نے تو پچھلی سرکار میں بھرتی نکلی تھی پچھلی سرکار میں نہیں ہوا اب ہم کوشش کر رہے ہیں پھر ان کے ایک منتری ہے دینے شرمہ جی ان کے پاس جاؤ ہاں دیکھیں گے بیکٹگت روپ سے مجھے بڑی بڑا کشت ہوتا ہے آپ لوگ پریشان ہیں لیکن وہ آشواسن منتری ہے ان کا کام سروا آشواسن ہے یہ مہتپوڑ ویسا ہے میں نوکری دے دو بات ختم کر دو بار بار آپ کے چینلوں پر دیش کی سکھا ویوستہ کی آلوچنا ہوتی ہے دیش کی سکھا ویوستہ ایسی کیوں ہوئی اس پر سوال ہونے چاہیے ہم نے آج سکھکوں کی گلوطہ ٹھیک کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے آدیس کے آلوپالند میں ہم نے آج ویوستہ ہی ٹھیک کرنا شروع کیا ہے لیکن یہ ووٹ بائنگ دیکھنا چاہتے ہیں دیش کی سکھا ویوستہ کو چوپٹ کر دیا اگر ہم نے سکھا ویوستہ ساری چوپٹ کی سب کچھ ہم نے کر دیا تو تم کیا گھنٹی ہلانے آئے ہو یہاں پہ تم تو وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم آئیں گے مہدی جی چلا چلا کے بولے جب بنارز میں ہم آئیں گے سب کو روزگار دے دیں گے سب لوگ بے روزگاری ختم ہو جائے گی دس کرو روزگار مل جائے گا آپ جب روزگار مانگنے جاتے ہیں سپریم کورٹ کا ماملہ ہے اس میں کمیٹی ہم نے بیٹھائی ہے سنویں سنویں کمیٹی ہم نے بیٹھائی ہے پچھلی سرکاروں میں گل بڑی ہوئی ہے بھائیوں بہنوں پچھلی سرکار تو آپ 1999 سے لے کے 2019 تک 20 سال میں 10 سال آپ کی سرکار 10 سال آپ کچھ نہیں کر پائے اس کے مطلب آپ نکم میں ہیں آپ دیش کو بلگران آبند کیجئے دیکھیں میرا ایک بہتا سیریس سا پتی ہے دیکھیں روزگار کے ویسے پر روزگار کے ویسے پر پرکار کے کاؤسل وکاس کے ہمیں کارکرم شروع کیے ہیں ورنہ 1210 پرکار کے کاؤسل وکاس کے کارکرم آج چائنا چلاتا ہے اور اس لئے چائنا میں لوگ آج بارت چیزیں ہاتھوں سے بنا لیتے ہیں لیکن بھارت کا جو کاؤسل تھا کنیتیوں کے قرارن لگاتار پچھلتا گیا 13 کرون لوگوں کو آج مدرہ بینکی یوجنا کے تحت ہم نے سوروزگار کے لیے دیا ہے اور یہی قرارن ہے کہ 11 نمبر سے آج اکنامی بڑھ کر کے چھٹے نمبر تک آئی ہے آج بھارت کی بڑھتی ہوئی ارتویوستہ سے تمام ملک پریشان ہے بیڑن باجی آج میں ایک بات کہنا چاہوں گا بحث بڑی جوڑدار ہے اور روزگار پر ہے بہت کم مقصہ ہوتا ہے بہت کم سمیہ ہوتا ہے جب ایسی بحث ہو جی افکرم افکرم سورین جی سورین جی میں آ رہا ہوں ادم گونڈوی کا ایک شیر تھا کہ تمہاری فائلوں میں گاؤں کا موسم گلابی ہے مگر یہ آکڑے جھوٹے یہ دعوے کتابی ہیں تمہاری میچ چاندی کی تمہارے جام سونے کے مگر کسان کے گھر میں آج بھی فوٹی رکا بھی ہے پرتیق بھائی میں آپ کو بڑی ذمہ واری سے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے پانس سال میں کندر سرکار اور راج سرکار کے پاس انتیس لاکھ نوکرییاں سینکشنڈ پد انتیس لاکھ اس سرکار کے پاس پڑے رہے انہوں نے ایک نوکری کا ویجیاپن نہیں نکالا ایک نوکری کا لگ بک پانچ لاکھ نوکرییاں اس وقت اتر پردیش میں کھالی پڑی ہوئی ہیں انہیں لوگ نہیں مل رہے 22 کروڑ میں سے انہیں لوگ نہیں مل رہے سوالاک بی ای ٹی ٹی اور بی ٹی سی والے بچے ایکو گارڈن میں بیٹھے ہیں ان کو نہیں مل رہے اور میرے بچے آراجہ کھوکر کے کہہ رہے ہم نوٹا دبائیں گے رازنیتک سسٹم سے رازنیتک سسٹم سے یہ لوگ بھائی ایک ایک منٹ راکیس جی میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا آپ اپنا جواب دیجئے آپ راجہ کہہ رہے ہیں نوٹا دبانا یہ سمیدانی کیوں ہوتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ دیکھئے جب ان کے پاس سوال نہیں ہوتا تو دو کام کریں ایک کام کریں گے ایک کام یہ کریں گے کہ جب ہم بات کریں گے تو یہ لوگ بیچ میں بولیں گے دوسری بات کچھ نہیں کریں گے تو اپنے لڑکوں کو ہسکا دیں گے کہ جے شری رام ارے جے شری رام کون نہیں بول سکتا ہے بھائی سچائی یہ ہے بھارت ماتا کی جے کون نہیں بول سکتا ہے بولو بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی کون نہیں بول رہا ہے لیکن اس کے بعد کیا بے روزگاری کی سمسیا ختم ہو گئی وندے ماترم پر ان کے منٹ چھوڑ کر چلی جاتے ہیں وندے ماترم وندے وندے اپنے نیتوں سے بولیے اپنے نیتوں سے بولیے آج روزگار کے سرجل کی جسا میں ہم نے پربابی کام کیے ہیں ورنہ بھارت میں سرکاری نوکری ہی روزگار رہ گیا تھا سرکاری نوکری ہی روزگار رہ گیا تھا برشتہ چار کے اتنے چرم مابدن ڈیڑو لکھڑے کر دیئے اور آج یہ لکھنوں میں ایک آئیے صدیقاری کے گھر تین سو کروڑ روپے ملنا ہے یہی کاراڑ ہے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے بہت سارے مددیں ہیں بہت ساری باتیں ہیں جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بی ایس ای نل طرف سے ایک کوششن بھاجوہ کے پروکتہ سے پوچھا لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا اور ہم لوگوں کو سنتوست نہیں کر پا رہے ہیں وہ بھی بی ایس ای نل کی طرف سے ہم نے ایک سوال پوچھا نوکریوں خاص طور سے سالریز کو لے کر کہ آکر ہماری ہماری سالریز کیوں نہیں ہے بی ایس ای نل کے ہمارا فائدے کا اکرم تھا اور آج چودہ سے لے کے انلیس میں گھاٹے پر چلا جا رہا ہے بی ایس ای نل کا ہمارا فائدے کا افکوس راکیل جی want to reply تو ریپلائی کر سکتے ہیں میں نیچے 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 بیٹھو تمہارے پاس کرسی ہے بھاگشالی آدمیوں کرسی ہے جی دیکھیں مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم سروس کلاس کو بلانگ کرتے ہیں ہمارا 33% جو ہے وہ ٹیکس میں جاتا ہے جو ابھی سرکار آتی ہے جیسے سپا آئی اس نے سائیکل پات بنا دیئے ارے ہم سے پوچھا ہمارا پیسہ تم نے لگایا وہ سائیکل پات میں ہم نے دکانے کھول رکھی ہیں سائیکل پات کا کیا ہوا دوسری بات جب یہ آئی کانگریس نے کہا ہم اتنا ان کا لون ماس کر دیں گے کسانوں کا ارے کیا تم اپنے بینک سے کریں گے راہول گاندی اپنے اکاؤنٹ سے کریں گے وہاں کریں گے تو ہمارے ٹیکس کے پیسے سے ارے جب ہمارا پیسہ استعمال کرو گے ہم سے نہیں پوچھو گے کہ کرے کی نہ کریں دوسری بات اب ہم موڈی جی پہ آتے ہیں موڈی جی نے چاہے کچھ بھی کیا ہو موڈی جی نے ایک کام اچھا کیا پچھلے 20-25 ورشوں سے میرے گھر میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے اس کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ گیس کا کنیکشن ہمارے دیش کا آیا اور رکھشے والے ان لوگوں کو گیس آج سبسیڈی پہ مل رہی ہے جو سب سے مہنگا چولک گیس کھریتا تھا جبکہ ہم پیسے والے سستہ کریتے تھے جی میں آ رہا ہوں ایک بار لیا میں نے لیا اب ہر آدمی ارسٹ پانچو ارسٹ پانچو تو کئیسے ہوگا کچھ سب ہاں جی میں آیا جی جی پرتیق جی میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ کل آدھی رات کو چائنہ نے اپنا بیٹو لگا کے مسود اجہر کو پھر بچا لیا تو راشت واد کے نام پہ آپ چین کے سمانوں کا بحثکار تینوں پارٹیاں کمتے کرنے شروع کر رہی ہیں تاکہ اس کی آرثی کمر توڑی جا سکے میرا سوال ان تینوں پارٹیوں مجھے ایک بات بتائیے آپ کا شروع نام کیا ہے میں لکھنو بیسویت جالے سے ہوں آجے جی آجے جی مجھے بتائیے کہ اس بار جب آپ کو آپ کو پریشانی نہ ہو اگر میں آپ کو شوہ سے اٹھ کے جانے کو کہہ دوں گا بہت برا لگے گا آپ کو آجے جی میں آپ سے ایک سوال پوچھنے جا رہا ہوں بانیت جی ایک ہی بولے گا یا تو تم بولو جنابی آلی میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ مددہ اس بار کون سا رہے گا راشتواد رہے گا یا مددہ روجگار رہے گا یا اس دیس کا سب سے بڑا مددہ ہے بے روجگاری اس دیس کا سب سے بڑا مددہ ہے سچھا سچھا ہمارے دیس میں آج میں ڈنکے کی چوٹ میں کہہ رہا ہوں 1948 سے لے کے نئی سچھانی تک لگو ہوئی ایک دکان کول دی اس دکان میں ایک پرسچت ویکتی جاتا ہے پی ایس ڈی اور ڈیلیٹ ھولڈر پڑھانے کے لیے اس کی سیلی سنیں گے پرتیق جی چھبیس ہزار ستائیس ہزار چھبیس ہزار ستائیس ہزار میں اس کا سو سڑ ہوتا ہے کبھی کبھی کالیج والا کہتا ہے ارے صاحب یہ تو مئی او جون کا مہینہ ہے اس مہینے میں آپ نے پڑھایا نہیں میں آپ کو سلی نہیں دوں گا یہ ہے کالیجوں کے حال یہ بلکل صحیح بات ہے ایسی استطی میں اس دیت کا ایسی استطی میں اس دیت میں راشتبات کیسے چلے گا میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں میں جنم سے بھارتی ہوں میں کرم سے میں کرم سے کانگریسی ہوں اور سوچ سے سماج وضی ہوں تو میرے میرے تو میرے اگرچ آجے بھائیہ ووٹ کدھر جائے گا پرتیق بھائیہ دیکھیں میں سماج واضی پارٹی کے پروکتہ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں تب ہی سے روزگار 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 کی بات کر رہے ہیں ان کی گورنمنٹ تھی میں بھی ایناوی ایناوی سوچ سے پڑھا ہوں میں تیاری بھی کیا ہوں چار سال پچھلے دو سترہ کے بعد میں یہاں آیا ٹھیک ہے ان کی سرکار تھی لیکپال کی بھرتی سپاہی کی بھرتی دروگا کی بھرتی ساری بھرتیاں کو ریٹ تتائیں تھا دس لاکھ بارہ لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ اور انہوں نے ساری بھرتیاں بینا ہائی کورٹ اور سپریم کوٹ ان کی کوئی بھرتی نہیں ہے ہوئی اور میں اور میں کوشن بھائی میرے آپ کے بیچ میں نہیں بولا ہوں بھائی میرے میرے کوشن پورا ہو جانا دیجئے پورا کوشن پورا ہو جانا دیجئے اور میں یہ چاہت انہوں نے روزگار دیئے سامانجوادی پارٹی کے لوگوں نے روزگار دیئے لیکن پریوار کے بیس لوگوں کو چند رہے گربتی مہلا پر لٹی چلا رہے بیٹھے سر اپکر میں آپ سے سنوں گا بیٹھے پہلے سلیم بھائی کو بھائی ہماری شرکار نے اخلیز یادو جی نے بھرتی کی تھی نوکری دیا تھا نوکری چھینی نہیں تھی آج بے روزگار گھوم رہے آپ دیکھ بڑے خلوس اور اترام سے مانگی تھی دعا روشنی کی اور چراغ جلتے ہی اندھیرہ شروع کیا یہ ان بکتوں کا حال یہ کریں گے تو اچھا نہیں لگے آپ نے دیکھا ڈیویٹ جب آپ نے شروع کی تھی کچھ پولٹیکل مددوں پہ تھی نہ آپ کو پتا تھا نہ ہمیں پتا تھا ڈیویٹ کس پہ چلی گئی بھارتی جنت پارٹی اس کو سمجھ نی ناکام ہو رہی ہے بھارتی جنت پارٹی سے کوئی بھی کوشن پوچھ جاؤ بیروزگاری پہ مہنگائی پہ کسان پہ پہ پتا کیا ہو لگی ستر سالوں میں نہیں ہوا ستر سالوں میں نہیں ہوا ارے بھائیہ تو تم کس رہے ہیں یہ آپ سے روزگار مانگنے کی بات کرتے تو آپ ان کو بتانا چاہتے ہو سپریم کوٹ سے انہوں نے ایک بھرتی جب سے سرکار آئی ایک بھرتی نہیں کر پائے ساری سپریم کوٹ میں ہائی کوٹ کی طرف سے کوئی بھی بات ان کی انڈور نہیں کرتا ہوں لیکن سوال ہے وہ میں نے پہلے لیا سوال نے لیا لیکن دیبیانگ والا حصے کو میں انڈور نہیں کرتا ہوں جی جواب دیکھیں جب کانگریس کے لوگ اور سپا کے لوگ بار بار روزگار کے پرشن کرتے ہیں تو ان کو جو آج جو رینکنگ دی ہے اس رینکنگ کو سوکار کیوں ہے بھائی مجھے سوال کہتے تو آپ ہمیں بتا دی یہ بدھا دی ہے یہ دو سیٹے کیول جیت پائے تھے اتر پردیس میں اور اس کے بعد بیدھان طبعہ کے چناؤوں میں دس سیٹے نہیں جیت پائے سمار سکھ طور پر لگا تار بڑھی ہے آج جاپان ہو جرمنی ہو رسی ہو امریک ہو سارے دیس بھارت کے سور کو سننے کے لیے مجبور ہوئے ہیں بھارت آج آپ پتہ نہیں کیا بدلے ہوئے مجبور میں کھڑے ہیں آج ہم سے دو بات کر لیجی میں تین ایک اس لڑکے نے پرشن کیا تھا بھی ایک جی سٹ کا بڑھا ہے اچھا پرشن رہ میں دونوں پرشن کا جباب دے رہا ہوں دھہر رکھ سنیئے تو سر جی سٹ جو بڑھا ہے اس میں سے 35000 کروڑ موڈ ویٹ واپس کا انہوں نے مائنس نہیں کیا 94000 کروڑ جی سٹ آیا اور 35000 کروڑ آپ کو واپس کرنا ہے جو 24000 تک 14% پر ایر بڑھا تھا 15 16 16 17 17 18 میں وہ دائرہ ماتر 11% के حساب سے بڑھا ہے आप دیکھیں بڑھا ڈبل ہو گئی لیکن collection ڈھٹ گیا 11% پر ایر کی نمبر ایک اور جتنا برسٹ چار ان کے نوکر ساہو نے گڑھون چاہتے اب international rating agencies پہ آجائیے international rating agencies پہ ہندوستان کو تولیں گے آپ ویدیشی کمپنی وں کے پہلے پہلے سے انگریجیوں کے غلام تھے اب international agency کے آپ غلام ہو گئے میرے لڑکوں کو روزگار مل نہیں رہا ہے ویعاپاری چھوٹا یہاں پریشان ہے اور ان international agency کو لے کریں کیا پھوکے یہ روزگار کا model رابٹ وادرا کا ہے وہ model دیس کا یوہ جاننا چاہتا کہ کیسے ہزاروں کروڑ روپے پانچ سالوں کے اندر رابٹ وادرا نے ایک سا کیا ہے وہ روزگار کا model یہاں کا یوہ جاننا چاہتا ہے کانگریج پارٹی کے پروکتہ سے پوچھئے کی دیس کے پہلے پیدا منتری ہیں جنہوں نے دیس کے دوسرے دیس سے کرز نہیں لیا ہے آج تک اور رکھ سا بجٹ کو مضبوط کیا ہے میں صرف ایک بات پوچھ رہا چاہتا ہو راست 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 کرتے بات بتائیے کسانوں کی بدھالی پہ مہیلاؤ کی سرچ پہ بیروز گاری پہ بات کرنے کدھ رہے ہو اور سب سے بڑی بات کہ جو آدمی اپنی گلتیوں کو چھپتا سب سے بڑا نکمہ وہی ہوتا ہے یہ بہت بڑی بات رہے پہلے آپ اپنے نکمہ دور کریے پھر اس کے بات بتائیے کہ دیس کہا جا رہا ہے بچے آپ پوچھ رہے ہم ساری پوچھ ستتہ سال کی بات کرتے ہو ستتر سال جو ہو گیا تھا اس جلے مینڈیٹ آپ کو ملاتا نا اور مینڈیٹ پانے کے پاس آپ یہ کو نیرو جی راکن کی بھائی ڈیو 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 آئے ڈیو 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 ایک تو میں میں تینوں لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا تینوں ریپرنٹیٹو سے کہ روزگار کی دو چیزیں ہیں ایک تو روزگار ہے اور ایک آمدنی ہے آمدنی بڑھے رہی یا روزگار دونوں دونوں چیزیں روزگار ہے نامدنی روزگار کی پریبھاشہ بتا دیں اور ہم کو یہ بتا دیں کہ روزگار واسطوں میں ان کے لئے دوسری باتیں بتاؤں گا کہ بہت آوشکتہ ہے آپ کے چینل کے مادرم سے دیش میں یہ بات جائے کہ سارے لوگوں کو کانون کی پڑھائی ایک سال کے لئے سمبیدان کی انیوار کرنا چاہیے ورنہ ایسے ہی بے خوب بناتے رہیں گے سارے نیتا اور ہم سمجھ نہیں پائیں گے ہم سمجھ نہیں پائیں گے کیا ہو رہا ہے کہیں گے کہ ہٹاؤ کہ وہاں سے جو ہے کیسے وہاں تین سو ستر لگو ہے لیکن بتائیں گے نہیں کہ طریقہ کیا ہے ہٹانے کا یہ سمجھیں نہیں پائیں گے لاشت میں دو لائن بتا کے ختم کر رہا ہوں کہ وہ کیول حکم دیتا ہے سپے سالار جو ٹھہرا میں اس کی جنگ لڑتا ہوں بس ایک ہتھیار جو ٹھہرا گھٹن ہوتی نہیں ہوں کمڑے میں دو ایک کھڑکیاں ہوتی میں کیول سوچ سکتا ہوں کرائے دار جو ٹھہرا تو بھاگم بھاگ کی تو بھاگم بھاگ کی اس دوڑ میں سامل ہوا ہی کیوں میں کیسے ساتھ ہوں تیرا تو کم رفتار جو ٹھہرا اور اسے ہر سکس کو اپنا بنانا خوب آتا ہے مگر وہ خود کسی کا بھی نہیں ہوں سیار جو ٹھہرا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آج لکھنوں میں موجود ہوں میں باتچیت کا سلسلہ لگاتار جاری ہے بہت سارے لوگ بول چکے ہیں بہت سارے لوگوں کو بولنا باقی ہے بھی میں آپ کو ایک بات بتانا جب میں آج بھی یہاں ہوں کل بھی میں لکھنوں میں ہی موجود ہوں کل بھی لکھنوں میں شو کروں گا جی یا تو یہاں کروں گا یا پھر کہیں اور کروں گا لیکن کروں گا جرور میں ہاں کوشش رہے گی میری یہیں میں کروں یہیں کروں جسے تمام سارے لوگ پہنچ سکے جی میں ماروں گا بہت جلدی میں آپ ہے جی اس سمیں سہالک چل رہی ہے پروکتاؤں کی چل رہی کیونکہ چناؤں ہے کبھیوں کی چل رہی ہے کیونکہ ہولی آنے والی ہے ہمارا بھی وہی حال ہے ابھی انوراک بھدوریہ جی کا میں بڑا سمرتھک ہوں ان کو ستہ دے دو تو یہ بھتہ دے دیتے ہیں ان کو ٹاپ کراؤ تو یہ لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں تو میں تو بڑا سمرتھن کرتا ہوں اور اس سمیں دیکھئے دکت کیا ہو رہی ہے کہا گیا انڈرائز انڈیا یہ غلط تھا اب موڈی جی کو لوگ راشت مان لیے ہیں یہ بھی غلط ہے اب میں آپ کو چار پنگتیاں سناتا ہوں کتنی مجبوری میں ہے اس سمیں کبھی کرے تو کیا کچھ لکھ دے ایسا خاص طور پر بیانگکار کانگریس سرکار میں بیانگ لکھا تو کانگریس نے تاریف کی بھدوریہ سرکار میں لکھا ہم نے کتاب ان کے مخبنطری جنہیوار دے دیا اس سرکار میں لکھ دو کچھ تو دیشدرو ہی ہو جاؤں اور دیکھئے مجبوری کیا ہے کہ فس گئی ہے مجدھار میں نئیہ پھر بھی بولو نمو نمو فس گئی ہے مجدھار میں نئیہ پھر بھی بولو نمو نمو کرے کسنوہ دائیہ دائیہ پھر بھی بولو نمو نمو مندر بھی نہ بنوا پائے کالا دھن بھی نہ لائے کہ مندر بھی بنوا نہ پائے کالا دھن بھی نہ لائے وہ گھوم رہی آوارا گئیا پھر بھی بولو نمو نمو اور دو لائنے سن لیجئے کہ ویجائے مالیہ نیرو موڈی پیسہ لے کر بھاگ گئے ویجائے مالیہ نیرو موڈی پیسہ لے کر بھاگ گئے پندرہ لاکھ بھی آنا پائے پھر بھی بولو نمو نمو اور ایک بات اور کہیں اور جلدی میں ہو آج کا ویجی کہا جانا کہا ہے کہا جانا ہے جانا ہے سہالک چل رہی ہے کبھی سمبلان میں پیمنٹ زیادہ مل گیا ہے تو ایک گاڑی خرید لی ہے تو ڈیلیوری لینے جائے اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں گٹ بندھن کی بڑی بات ہو رہی ہے گٹ بندھن واسطوں میں ہے سنیے اور مجھے لیجے چاہے جس پارٹی کا ہو کبھی کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے سنیے گا ایک کہانی سناتا ہوں بھدرو جی آپ سنیے گا ایک جنگل تھا جس میں کافی سارے بندھر رہتے تھے ایک جنگل تھا جس میں کافی سارے بندھر رہتے تھے سب اول اوسر وادی تھے لڑتے اور جھگڑتے تھے سب کٹر دسمن تھے ہر دم اتپات مچاتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ بندھر بھاٹ مچاتے تھے ایک دن اس جنگل میں طاقتور لنگور تھا آیا مجھے لیجے گا ایک دن اس جنگل میں طاقتور لنگور تھا آیا سب کو اٹھا اٹھا کر پٹکا ہر بندر تھر رہایا جو کچھ بھی لوٹا تھا اس کی جمکر کی بھرپائی اس نے ہر بندر کے پیچھے سی بھی آئی لگائی انتیم انتیم بنگتی ہیں سنیئے اس نے ہر بندر کے پیچھے سی بھی آئی لگائی ایک دوجے کے کٹر دسمن ایک دم سے سب نیک ہو گئے ایک دم سے سب نیک ہو گئے پھر لنگور ہٹانے خاتر سارے بندر کیا بات ہے مجھے معلوم ہے کبھی اکیلا نہیں چلتا مجھے معلوم ہے کبھی کبھی جوڑے کے ساتھ چلتا کچھ پنگتیاں سنیئے گا اس سمیت دیش میں جو کچھ ماحول بدلہ ہے ایک سمیتھا راشت گیت کے گائن پر بھی پہرے تھے ایک سمیتھا راشت گیت کے گائن پر بھی پہرے تھے ایک بیٹ سب ایک سمیتھا راشت گیت کے گائن پر بھی پہرے تھے بھارت ماتا کے دامن پر گھاو بہت ہی گہرے تھے ڈلی کی چھاتی پر پاکستانی جھنڈے پہرے تھے اور ویر جوانوں نے گھر میں گس کر دشمن کو مار دیا ویر جوانوں نے گھر میں گس کر دشمن کو مار دیا اگر چاہتے ہو نربھے ہو بھارت کی جائے بول سکیں اور تجوری چوروں کی ہم چور آہے پر کھول سکیں اگر چاہتے ہو بھارت کو دنیا میں سممان ملے برشتہ چار مکت دیشوں کی سوچی میں اسثان ملے ادھیارے میں امیدوں کے دیپک پنہ جلانے دو ایک بار پھر موڈی جی کو سنگھا سنپر آنے دے دیکھو میں بتاؤں یہ کوئیوں کا بھی بڑا کھیلہ جب ہوتا ہے جس کی تعریف کرتے ہیں اتنی تعریف کرتے ہیں اتنی تعریف کرتے ہیں کی پیڑے بھی پر چڑھا دیتے ہیں اور جس کو یہ لپیٹتے ہیں اتنا لپیٹتے ہیں یہ جمینی پر لپیٹ دیتے ہیں کوئی بات نہیں یہ کبیتہ کا دور تھا یہ کبیتہ ہو جانے دیجئے دلی کی سرکار اور ہمارے راج کی سرکار تو ان کے دونوں کے لئے کہہ رہا ہوں جھوٹوں نے جھوٹوں سے بولا ہے کہ سچ بولو اندر بی جے پی کی پوری جھوٹوں کی منڈی سچ یہ ہے بہاں لکھ دیا ہے سچ بولو اب بتاؤ کیسے سچ بولے گا کوئی سچ بولنا گناہ ہے آپ بی جے پی کے پاس دیکھو جیسی آپ ان سے کچھ پوچھوگے نا کہ آپ نے مہگائی بیروزگاری کی بات کرو ترن ڈاٹا نکالیں گے ڈاٹا لیے گھوم رہے ہیں جب سے پانچ سال سرکار ہوئی ڈاٹا ہی لیے گھوم رہے ہیں میں نے انس کو بولا ڈاٹا واتا چھوڑو کبھی کبھی جنتا کی آٹا کی بات کرلو کھالی ڈاٹا ہی لیے گھومتے رہو گے میں نے سچ بولے تو نیتا جی ملائم سنگھ یادو لوگ سبھا میں سچ بولے لیکن ان کے نیتا جی کے ساتھ کیا کیا بھی اوہر کیا ہے سچ بولنے والوں کے لیے دیکھیں ڈاکٹر لوہیا اسی لیے کہتے تھے جو بات صحیح ہے اس کو جھوڑ سے بولو اور جہاں ہو وہی سے بولو لیکن یہ دربھاگ یہ ہے کہ نیتا جی کا آج سممان ان کے بیٹے نہیں نہیں کیا ان کو پارٹی کے راشتری دکشپت سے ہٹا دیا میں مانتا ہوں کہ آج نریندر موڈی جی کی سرکار نے برشتاچار کو جس طرح سے دور کرنے کا کام کیا ہے ورنہ دیس میں نیراسہ کا بھاؤ تھا 2G اسپیکٹرم گھوٹالا 3G اسپیکٹرم گھوٹالا کول جی گھوٹالا جیڈا جی گھوٹالا اتنے گھوٹالے ہو رہے تھے آج گھوٹالا ہم نے دور کرنے کا کام کیا ہے آج اس دیس میں پیڑا سمجھئے پرتیق جی پیڑا آپ تو گاؤں میں بھی جاتے ہیں آپ جاتے ہیں گاؤں میں اور گاؤں میں پیڑا سمجھئے اس مہیلہ کی پیڑا سمجھئے برسات کے دنوں میں جب سوچ کے لیے گھر سے باہر جانا ہوتا تھا تو کیا پیڑا ہوتی تھی آج تک کسی سرکار نے سوچا کیا نریندر موڈی جی گردی پر بیٹھے اور اس مہیلہ کی پیڑا کو سمجھا اور سوچالے بنائے ورنہ اسی اتر پردیس میں تیس لاک سوچالے نہیں بنے تھے دیکھیں ایسا ہے پرتیق بھائی رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون لانے والے لوگ رائٹ ٹو ایجوکیشن کا قانون لانے والے لوگ رائٹ ٹو فوڈ کا قانون لانے لوگ آج کی ریٹ میں پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اٹھارہ ہزار بجلی گاؤں میں دینے والے لوگ آج کی ریٹ میں ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ چھے لاکھ اٹھائیس ہزار گاؤں میں بجلی دیئے تھے ان کا کچھ نہیں آج بھارتی جنتہ پارٹی بچھلے پانچ سالوں میں گھوٹالوں کی تو بات کر رہی ہے لیکن کس گھوٹالے میں کس کو سجا دی ان کو پتا نہیں اب آپ ایک چیز ایک منٹ راکیش بھائی آپ کے بیچ میں نہیں بولا نا دو باتیں اب بڑی اس پسٹ جانیے تیس ہزار کروڑ کے رافیل چور آج کی ڈیٹ میں ہمیں گھوٹالوں کی بات بتا رہے ہیں آج وہ بتائیں سپریم کورٹ میں بتائیں کہ چوکی دار نے چوری کیوں کروائی چام کروائی پہلے کہتے ہیں پہلے کہتے ہیں کہ فائل چوری ہو گئی پھر کہتے ہیں فائل وہیں ہیں ہوتو کاپی ہو گئی آج کی ڈیٹ میں آج کہتے ہیں فالی نریمن سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ صرف فائلیں تو وہیں ہیں لیکن راستی سرکشہ کی وجہ سے ہم سپریم کورٹ کو نہیں دے سکے نہیں کہے ارے دیس نے دیکھا ہے کہ ایک پریوار کا دامات جی ہونے کے قارن کیسے ائرپورٹ پر چیکنگ نہیں ہوتی تھی اور آج ان دامات جی کو ایڈی کے دفتر میں جا کر کے روز حاضری لگانی پڑ رہی ہے یہ پریونت آنانا شروع ہوا ہے بیہار میں ایک بڑی ریتا ہے جو سماجبادی پارٹی کے رسیدار ہیں چارہ چوری کے معاملے میں 20 سال کے بعد آج وہ جیل میں ہے یہ دیش کی جڑیسری ہے تھوڑی دیر سے آئے گی لیکن درست آئے گی موسیقی